بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار سے اچاری پٹیٹوز اس کے لیے میں نے سب سے پہلے یہاں پر بیبی پٹیٹوز لیے ہیں اس کو میں دھو کر اچھی طرح سے کھنیا کے اندر ڈال رہی ہوں آلووں کے اندر پانی ڈال کر میں ان کو اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی اب اس کے مسالے کے لیے ہم نے یہاں پر تین چمچ کوکنگ آئل شامل کیا ہے ایک گڑاہی کے اندر ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں سلائش کی ہوئی انین اور ایک چھوٹی چمچ زیرہ کی پیاز کو ہم نے ہلکا سارا فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے لیے دم پر رکھ کر میں نے پیاز کو اچھے سے پکا لیا ہے پیاز کا کلر بلکل چینج نہیں کرنا پیاز ہمارا بلکل نرم اور اچھے طریقے سے بک چکا ہے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے نمک سرخ مرچ کٹی ہوئی مرچ اور حلدی مکس کرنے کے بعد میں اس میں شامل کروں گی دو سے تین چمچ دہی کے دہی بھی شامل کرنے کے بعد میں پیاز کو دو سے تین منٹ اور پکا لوں گی اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں گارلک پکل دو چمچ میں نے یہ شامل کر کے اس کو بھی اچھے طریقے سے اندر پکا لیا ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دھکن دے کر دم پر لگا لوں گی تاکہ ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے پیاز میں چلا جائے دیکھئے مسالہ بہت اچھے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب یہاں پر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے دو چمچ منٹ سوس اس کو بھی میں پیاز کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب جو آلو اوبال کے ہم نے رکھی ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر کے ان کو بھی اچھے طریقے سے سارے مسالے کے اندر مکس کر لیں گے اب میں اس میں شامل کر رہی ہوں بڑا سارا ہرہ دھنیا ہرہ دھنیا مکس کرنے کے بعد چار پانچ منٹ کے لیے میں اس کو ہلکی آنچ پر دم پر لگا دوں گی ماشاءاللہ ہمارے اچھاری پٹیٹو بن کر بلکل تیار ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کی حشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے دار بنے ہیں آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اینڈ پر ہم نے اس پر گارنش کے لیے کچھ ہرہ دھنیا ڈالا ہے آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ آئیں گے تب تک اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی